بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش ہوں آباد رکھیں آمین سمم آمین آج کی ولوگ کا سٹارٹ ہم کہہ رہے ہیں ناشتے کے ساتھ ناشتے کے اندر جیسے کہ آج کل تھنڈ ہے بہت زیادہ اور اتنا دل نہیں کرتا کام کا برحال الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج روٹین ہو گئی ہے شروع سب کی تقریباً آدھے کالیج سکولز تو کھلی گئے ہیں نائن ٹینٹ انشاءاللہ باقی بھی کھل جائیں گے اللہ تعالی خیر کرے گا اللہ تعالی اس بیماری سے وبا سے پوری دنیا کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور یہ صبح صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ بس ایک ہی بچہ بھی میرا فرسٹے والی بچہ ہی ہے باقی سارے گھر میں ہی ہیں الحمدللہ میرے سے تاج گئے ہیں بس دو لوگ گھر سے گئے ہیں مگر روٹین تھوڑی سی یہ ہوا ہے کہ گھر میں اٹھنے کا روٹین تھوڑا چینج ہوا ہے کہ جلدی اٹھیں گے جو کہ ہم نماز پڑھ کے پھر ریلیکس ہو کے سو جاتے ہیں اب جلدی اٹھیں گے اور بس میں اور میری بیٹی ناشتہ کر رہے تھے باقی سب نے تو کر ہی لیا تھا صبح اب میں اور میری بیٹی ناشتہ کر رہے تھے اور ہم نے بنایا تھے بوائلنڈے چائے اور ساتھ میں پینکیک اور یہ میرے نیٹی کھولڈرز ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی ساتھ بڑے پیارے ان کی سینری بڑی پیاری ہے بالکل سردیوں کے لحاظ سے جیسے ساتھ میں ہیٹر چل رہا ہے اور بہت ہی پیارا کھولی کھولی سامحال ہے تو مجھے یہ ٹی کوسٹر بہت اچھا لگتا ہے میں نے فٹ سے لے لیے یہ بھی ایک لوکل شاپ سے ہی لیا میرے پاس ایک دوہ پہلے بھی سوال آیا تھا کہ آپ نے کینڈل کہاں سے لیا میں نے بتایا بھی تھا کہ گردیزی مارکٹ میں گیف شاپ ہے وہاں سے لیا پورا ویڈیو سن لیں گے تو آپ کو بار بار سوالات نہیں کرنے پڑیں گے جیسے کہ کل سوال آیا تھا کہ وارٹر فال کیسے بنیا وہ جو میں نے ڈی آئی وائی شیئر کیا تھا تو پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ وہ کیسے بنا کیونکہ میں نے سٹیپ بے سٹیپ بتایا تھا اور بس یہ چائے کیونکہ میں میں صبح کے ٹائم دو تین دفعہ چائے پی لیتی ہوں چائے میں کافی زیادہ پیتی ہوں اور اچھی لگتی ہے مجھے الحمدللہ اللہ کا لانکھ لکھ کیونکہ یہ سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مگر اچھا ہے سردی کو انجوائے کریں سردیوں کو گرمیوں کو موسم کو انجوائے کرنا چاہیے تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں بس اپنا ہی تھوڑے سی کیئر کریں اور اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھیں تو اچھی بات ہے اور بچوں بیٹی ساہبہ نے آنا تھا تو اس کو سب سے زیادہ پسند کیا ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے میکرونی پاستا سپیکٹیز کسی بھی شیپ میں پاستا بنا ہونا چاہیے اسے پسند ہوتا ہے تو میں بنا رہی تھی چکن سپیکٹیز بلکہ چومن بنا رہی تھی بہت ہی مزیدار سا چومن تھا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے بچوں کو بھی ذرا اچھرا اچھرا یہ مسالدار چیزیں اچھی لگتی ہیں تو بس میں چومن بنا رہی تھی چومن کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے مزید میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور آج میں سن رہی تھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ بتا رہی تھے کہ موبائل کے نقصانات کیا موبائل کے نقصان جتنے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں نقصان یہ ہے کہ آپ پہلے چھوٹے بچے ہوتے تھے کچھ چیز کھانے کیلئے انہیں دیتے تھے یا کھانا کھلانا ہوتا تھا تو ماں باپ شکلیں بنا رہے ہیں اچھلکوت کر رہے ہیں یہ کھلونے لے لو یہ کر لو وہ کر آپ یہ کرتے ہیں بیٹا آپ کو موبائل دیں گے بیٹا یہ دیکھو موبائل کے اوپر یہ چیزیں دیکھو اور پھر بچے چھوٹ چھوٹے پدے پدے سے بچے ہیں سب کے پاس موبائل کا کارل ٹونز کونے پتہ ہے ہر قسم کے موٹو پتلو پوئیمز کسی بھی دیکھ لیں ہم سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو پوئیمز سنوارے ہیں اس میں بری بات کوئی نہیں اب ہر بچے کے پاس ہے اگر آپ کی نظروں کے سامنے بچے یوز کرے ہیں خیر آپ تو حکومت نے بھی جو آن لائن سٹڈیز کروائی ہیں اس میں بھی خیر ہر بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ موبائل آ گیا سٹڈی کی وجہ سے بلکہ سپریٹ سپریٹ ہی آ گئے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے آدھا دن پورا سب آٹھ بے سے لے کے نو بے تک کلاسز ہوتی ہیں تو سب کے پاس ہوتا ہے مگر اگر آپ ساتھ بیٹھے ہیں پیرنٹس تو پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ کے نظروں کے سامنے اگر آپ کی نظروں سے تھوڑا دوروں کے چلایا جا رہا ہے تو پھر ٹینشن ہوتی ہے اور موبائل کا یہ بھی فائدہ بھی ہے کہ جب بچے آپ کا کہیں گیا ہوا ہے جیسے کہ میں ہوں میں تو بہت زیادہ اس چیز کا کیئر کرتی ہوں کہیں گیا تو فارم فون کر دیا کہاں ہو کتنی دیر میں آگے کب آگے اکسے وہ کہتا ہے بھی آپ تو بچے کو چھوٹا بچے سمجھتی ہیں برحال بچے جس بھی ایج میں ہوں تو آپ کو بچے ہی لگتے ہیں بیٹیوں کے ایسے ایشیوز نہیں ہوتے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ کوئی اتنے خاص آنا جانا نہیں ہوتا صرف سکول میں ہی ہوتی ہیں کوئی فرنڈز کالج میں اتنی کوئی فرنڈز کے گھر آنے جانے والا سین نہیں ہے اس لئے بیٹیوں کی تو کوئی فکر نہیں وہ گھر میں میرے ساتھ جہاں جانا ہوتا ہے جاتی ہیں ہم بیٹا ذرا جاتا ہے تو تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس لئے ہاں سے مجھے لگتا کہ موبائل صحیح ہے یہ ہم شام کو جائے تھے آئسکریم کھانے مجھے بڑی اس دفعہ آج کل آئسکریم بڑی اچھی لگ رہی ہے اور ٹھنڈ کے اندر میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی آئسکریم میں اس دور تو میں بہت زیادہ ٹھنڈ کے اندر نا کریونگ سے ہو رہی آئسکریم کی تو بس یہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے آئسکریم کھانے میں میرے بچے بڑا انجوائی کیا ہم سب نے آئسکریم کو بھی اور اپنی آؤٹنگ کو بھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی شیئر کروں جب ہم لوگ گئے ہیں آئسکریم کھانے بس یہ ہم لوگ آئسکریم کو انجوائی کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں آج کل بس سکول کھلنے والے تھے تو رات کو ہم نے کہا چلیں آئسکریم کو بھی انجوائی کر لیتے ہیں آج کچھ بچوں کا فرسٹے تھا اور باقی اب یہ شام کا رات تو خیر نہیں ہے اب یہ شام کی آج کل آپ کو پتہ ہے مغرب کے ٹائم بلکل اندھیر ہو جاتا ہے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے ہمارے دین میں مرشید والا بڑا مشہور ہے تو اس کی آئسکریم بڑی کون بڑی مزے کی ہوتی ہے تو بس وہ ہی انجوائی کیا تھا اور پھر ہم لوگ آگئے گھر اور آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیوں چھوٹا سا ولاغ ایک روٹین کا کیونکہ دو دن سے میں ڈی آئی وائی کر رہی تھی کل بھی میں کچھ ایسا ہی مزے کا کروں گی کوئی ڈیبل ڈیکوریشن یا کچھ اس طرح کی ویڈیو ہی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو بس آج یہ چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو اور واپسی پہ ہم لے کر آئے ہیں اپنے لیے پیزا سینڈوچ بہت مزے کے تھے سمال پیزاز ہی ہیں ایک طرح کی پیٹا بریڈ تھی اس کو پیزا کی شکلیں دی ہوئی ہے پرحل بچوں کی انجوائیمنٹ ہوتی ہے اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے ماں باپ یہی کر سکتے ہیں آپس میں انجوائیمنٹ بچے کیونکہ جب زیادہ کہیں آنا کیونکہ رشتہ زیادہ تر ملتان میں بہت اچھے رہتے ہیں بہت اچھے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے اور بہاول پر میں بھی ہیں سارے آنا جانا اس لئے کم ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ اور ہی ہے اور سمجھ نہیں آتی کیا کرے انسان کہیں جائے کسی کو تنگ کیسے کرے اس وجہ سے گھر میں ہی ہیں سارے اور وہی موبائل کے فائدے آپس میں موبائل پہ آج کل تو وہ کہتے ہیں کسی کو آن لائن دیکھ کے بھی انسان کو سکون آ جاتا ہے کہ وہ خیریت صحیح ہے آن لائن ہم نے دیکھ لیا ہے باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جہاں جس کو رکھے خوش و عباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے صحیح زندگی کے ساتھ انشاءاللہ فنکشن آئیں گے تو پھر ملاقاتیں بھی ہوں گی ابھی تو ہر کوئی اپنے سردی کے دروجہ سے اپنے گھروں میں دبکا ہوا ہے ٹھنڈ بھی بہت ہے مگر مزے کی ٹھنڈ آج تو بہت برفیلی سی ہوا چل رہی تھی میرا بڑا دلچارت ہے کہ میں تھوڑے سے کلپ لے لوں اس ہوا کے برحال آج بنانے کا دل تو تھا مگر پھر شام میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کیا بڑی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوای چل رہی ہیں بڑا مزے کا موسم ہے بتائیے گا آپ کو آج کا ولوگ کیسے لگا کھاتا پیتا سا چھوٹا سا ولوگ تھا آپ سے میں نے کہا گپ شپ بھی ہو جائے اور چھوٹی موٹی گپ شپ ہونی چاہیے اچھی بات ہوتی ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا کولڈرنگ لے کے کہا تھا مجھے کولڈرنگ اتنی خاص پسند نہیں میں بلکل بھی نہیں پیتی اور یہ بات بہت اچھی کہتے ہیں کولڈرنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے پینی بھی نہیں چاہیے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں ایک چیز ہے جس سے میں بچی ہوں یہ وہ ہے کولڈرنگ وہ میں بلکل نہیں پیتی کبھی کبھار پیلوں تو پیلوں اب تو پتہ نہیں اس کا فلیور بھی اچھا نہیں لگتا اور ساتھ میں تھے شوارما یہ میرے بیٹے نے منگوائے ہوئے تھے گھر کے اندر ہی آن لائن منگوائے تھے کوئی گریلڈ والے ہیں اس سے منگوائے تھے کافی مزے کے تھے بس بچے بڑے ہو جائیں تو پھر ایسی انجوائیمنٹ چلتی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ اور آج کا ڈینر یعنی کہ کوئی کام نہیں ہے ریلیکس ہوں تو میں نے کہا آپ سے آج بھی ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں اب امید ہے میں ڈیلی ہی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ویڈیوز کیونکہ بہت اچھے کامنٹس آتے ہیں آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنا ادا کروں اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے اور بس تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بیزی ہوں اس لئے تھوڑا سا یعنی کہ کامنٹس بغیرہ میری فرینڈ بغیرہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں ویڈیوز سب کی دیکھتی ہوں سب کی ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کامنٹس کا یوں ہو جاتا کہ میں سوچنے لگتی ہوں اور ٹائم نکل جاتا ہے بچے گھر کے اندر ہیں میری زیادہ کوش ہوتی ہے میں ویڈیو چلا کے نا ایسے رکھ دیتی ہوں کہ بھئی چلتی رہے اپنے دوستوں کو فائدہ ملتا رہے اچھی بات ہے نا چلاتی ہوں جس کی مرضی جس کی دیکھی تو فول ہی دیکھتی ہوں الحمدللہ کوشش کیا کریں فول ویڈیو دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو جنہوں نے سبکرائب اب تک نہیں کیا ہوا کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر اس کے ویوز آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا ہوتا تو چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اب یہی کہہ سکتی ہے میں آپ کو فل ویڈیو دیکھا کریں پھول نہیں دیکھتے کم از کم تین سے چار منٹ تو دیکھ لیا کریں وہ زیادہ واش ٹائم آتا ہے اس سے برحال الحمدللہ اللہ کا لکھ لکھ شکریہ سب بہت اچھا ہے آپ سب بہت اچھے ہیں بہت اچھا خیال رکھ رہے ہیں